چیپٹر سکس مسلمانوں میں مذہبی اختلافات کی ابتداء اور اس کے اسباب خلافت راشدہ کا زوال جن حالات میں اور جن اسباب سے ہوا ان کے نتائج میں سے ایک اہم نتیجہ یہ بھی تھا کہ امت مسلمہ کے اندر مذہبی اختلافات رونما ہو گئے پھر ان اختلافات کو جس چیز نے جمنے اور مستقل فرقوں کی بنیاد بننے کا موقع دے دیا وہ بھی اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ نظام خلافت اپنی اصلی شکل پر قیم نہ رہا تھا کیونکہ ملوکیت کے نظام میں سرے سے ایسا کوئی بائختیار اور متمد علیہ ادارہ موجود ہی نہ تھا جو اختلافات کے پیدا ہو جانے کی صورت میں ان کو بروقت صحیح طریقے سے حل کر دیتا ابتداء اس فتنے کی بھی بظاہر کچھ بہت زیادہ خطرناک نہ تھی صرف ایک شورش تھی جو بعض سیاسی اور انتظامی شکایات کی بنیاد پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کے آخری دور میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی اس کی پشت پر نہ کوئی نظریہ اور فلسفہ تھا نہ کوئی مذہبی عقیدہ مگر جب اس کے نتیجے میں آن جناب کی شہادت واقع ہو گئی حضرت علی کے اہد خلافت میں تنازیات کے طوفان نے ایک زبردست خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی اور جنگ جمل جنگ سفین قضیہ تحکیم اور جنگ نہروان کے واقعات پہ در پہ پیش آتے چلے گئے تو ذہنوں میں یہ سوالات ابرنے اور جگہ جگہ موضوع بحث بننے لگے کہ ان لڑائیوں میں حق پر کون ہے اور کیوں ہیں باطل پر کون ہے اور اس کے برسرے باطل ہونے کی وجو کیا ہیں کسی کے نزدیک اگر فریقین باطل پر یا حق پر ہیں تو وہ کس بنا پر یہ رائے رکھتا ہے اور کوئی اگر فریقین کے معاملے میں سکوت یا غیر جانبدارے اختیار کرتا ہے تو اس کے پاس اپنی اس روش کے لیے کیا دلیل ہے ان سوالات کے نتیجے میں چند پتہی اور واضح نظریات پیدا ہوئے جو اپنی اصل کے لحاظ سے خالص سیاسی تھے مگر بعد میں ہر نظریہ کے حامی گروہ کو بتدریج اپنا موقف مصبوط کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دینیاتی بنیادیں فراہم کرنی پڑی اور اس طرح یہ سیاسی فرقیں رفتہ رفتہ مذہبی فرقوں میں تبدیل ہوتے چلے گئے پھر جو کشت و خون اختلافات کے آغاز میں ہوا اور اس کے بعد بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں مسلسل ہوتا رہا اس کی وجہ سے یہ اختلافات محض عقیدہ اور خیال کے اختلافات نہ رہے بلکہ ان میں وہ شدت اور حدت پیدا ہوتی چلی گئی جس نے مسلمانوں کی وعدت ملی کو سخت خطرے میں مقتلع کر دیا اختلافی بحثیں گھر گھر چل پڑی ہر بحث میں سے نئے نئے سیاسی دینیاتی اور حل سویانہ مسائل نکلتے رہے ہر نئے مسئلے کے اٹھنے پر فرقیں اور فرقوں کے اندر مزید چھوٹے چھوٹے فرقیں بننے لگے اور ان فرقوں کے اندر باہمی تاثبات ہی نہیں پیدا ہوئے بلکہ جھگڑوں اور پسادات تک نوبت پہنچ گئی کوفہ عراق کا صدر مقام اس طوفان کا سب سے بڑا مرکز تھا کیونکہ عراق ہی کے علاقے میں جمل صفین اور نہروان کے مارکے ہوئے یہیں حضرت حسین کی شہادت کا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا یہیں تمام بڑے بڑے فرقوں کی پیدائش ہوئی اور اسی جگہ بنی امیہ اور پھر بنی عباس نے اپنی مخالف طاقتوں کو دبانے کے لیے سب سے زیادہ تشدد کا استعمال کیا تفرقہ اور اختلاف کے اس دور میں جو کثیرل تعداد فرقیں پیدا ہوئے ان سب کی جڑ دراصل چار فرقے تھے شیعہ، خوارج، مرہبہ اور موتزیلا ہم یہاں اختصار کے ساتھ ان میں سے ہر ایک کے نظریات کا خلاصہ بیان کریں گے شیعہ، حامیانِ علی کا گروہ ابتدا میں شیعانِ علی کہا جاتا تھا بعد میں استلاحاً انہیں صرف شیعہ کہا جانے لگا اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بنی حاشم کے کچھ لوگ اور دوسرے لوگوں میں سے بھی چاندہ صاحب ایسے تھے جو حضرت علی کو خلافت کے لیے اہل تر سمجھتے تھے اور بات کا خیال یہ بھی تھا کہ وہ دوسرے صحابہ سے اور خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ سے افضل ہیں اور بعض ایسے بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے رشتے کی بنا پر انہیں خلافت کا زیادہ حق دار خیال کرتے تھے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ کے وقت تک ان خیالات نے ایک عقیدے اور مذہب کسی شکل اختیار نہ کی تھی اس طرز خیال کے لوگ خلفاء وقت کے مخالف بھی نہ تھے بلکہ پہلے تینوں خلفاء کی خلافت تسلیم کرتے تھے بقیدہ مخصوص نظریات کے ساتھ ایک پارٹی کے وجود کا آغاز ان لڑائیوں کے زمانے میں ہوا جو حضرت تلہا اور زبیر کے ساتھ مارک جمل میں حضرت معاویہ کے ساتھ صفین میں اور خوارج کے ساتھ نہروان میں حضرت علی کو پیش آئیں پھر حضرت حسین کی شہادت نے ان لوگوں کی صفوں کو مجتمع کیا ان کے جذبات میں شدت ادا کی اور ان کے نظریات کو ایک واضح شکل دے دی علاوہ عظیم بنو امیہ کے خلاف ان کے طرز حکومت کی وجہ سے عام مسلمانوں میں جو نفرت تھیلی اور عموی اور عباسی دور میں اولاد علی اور ان کے حامیوں پر ظلمت ستم کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں ہمدردی کے جو جذبات پیدا ہوئے انہوں نے شیعی دعوت کو غیر معمولی طاقت بخش دی کفہ ان لوگوں کا سب سے مضبوط قلع تھا ان کے مخصوص نظریات یہ تھے نمبر ون امامت جو خلافت کی بجائے ان کی مخصوص اسطلح ہے مسالح عامہ میں سے نہیں ہے کہ امت پر اس کا انتخاب چھوڑ دیا جائے اور امت کے بنانے سے کوئی شخص امام بن جائے بلکہ وہ دین کا ایک رکن اور اسلام کا بنیادی پتھر ہے اور نبی کے فرائض میں سے یہ ہے کہ امام کا انتخاب امت پر چھوڑنے کی بجائے خود بحکم سریح اس کو مقررد کرے نمبر دو امام کو معصوم ہونا چاہیے یعنی وہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں تھے پاک اور محفوظ ہو اس سے غلطی کا صدور جائز نہ ہو اور ہر قول اور پھیل جو اس سے صادر ہو برحق ہو نمبر تری حضرت علی وہ شخص ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد امام نامدد کیا تھا اور وہ بر بنائے نص امام تھے نمبر فور ہر امام کے بعد نیا امام لازمن اپنے سے پہلے امام کی نص پر مقرر ہوگا کیونکہ اس منصب کا تقرر امت کے سپورد ہی نہیں کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے منتخب کرنے سے کوئی شخص امام ہو سکے نمبر پانچ شیعوں کے تمام گروہوں کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق تھا کہ امامت صرف اولاد علی کا حق ہے اس متفق علیہ نظریہ کے بعد شیعوں کے مختلف گروہوں کی آرہ مختلف ہوگی موتدل شیعوں کی رہائے یہ تھی کہ حضرت علی افضل الخلق ہیں ان سے لڑنے والا یا ان سے بغض رکھنے والا خدا کا دشمن ہے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور اس کا حشر کفار اور منافقین کے ساتھ ہوگا ابوبکر اور عمر اور عثمان جو ان سے پہلے خلیفہ بنا دیا گئے تھے اگر ان کی خلافت ماننے سے علی نے انکار کر دیا ہوتا اور ان سے ناراضی ظاہر کی ہوتی تو ہم کہتے کہ وہ بھی دوزخی ہیں مگر چونکہ علی نے ان کی سرداری مان لی اور ان سے بیعت کی اور ان کے پیچھے نماز پڑھی اس لیے ہم علی کے فعل سے تجاوز نہیں کر سکتے ہم علی اور نبی کے درمیان مرتبہ نبوت کے سوا کوئی فرق نہیں کرتے اور باقی تمام حیثیتوں سے ان کو نبی کے ساتھ مشترک فضیلت دیتے ہیں متشدد شیعوں کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی سے پہلے جن خلیفہ نے خلافت قبول کی وہ غاسب تھے اور جن لوگوں نے ان کو خلیفہ بنایا وہ گمراہ اور ظالم تھے کیونکہ انہوں نے نبی کی وسیعت کا انکار کیا اور امام برحق کو حق سے محروم کیا بعض لوگ مزید تشدد اختیار کر کے پہلے تین خلیفہ اور ان کے منتخب کرنے والوں کی تکفیر بھی کرتے تھے ان میں سب سے زیادہ نرم مسلک زیدیہ کا تھا جو زید بن علی بن حسین کے پیرو تھے وہ حضرت علی کو افضل مانتے تھے مگر ان کے نزدیک افضل کی موجودگی میں غیر افضل کا امام ہونا جائز تھا نیز ان کے نزدیک حضرت علی کے حق میں شخصاً اور صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصف نہ تھی اس وجہ سے وہ حضرت ابو بکر اور عمر کی خلافت تسلیم کرتے تھے تاہم ان کی رائے یہ تھی کہ امام اولاد فاطمہ میں سے کوئی اہل شخص ہونا چاہیے بشرتے کہ وہ سلاتین کے مقبلے میں امامت کا دعوت لے کر اٹھے اور اس کا مطالبہ کرے خوارج شیعوں کے بالکل برعکس دوسرا گروہ خوارج کا تھا یہ گروہ جنگے صفین کے زمانے میں اس وقت پیدا ہوا جب حضرت علی اور معاویہ اپنے خلافات کا تصفیہ کرنے کے لیے دو آدمیوں کو حکم مقرر کرنے پر راضی ہو گئے اس وقت تک یہ لوگ حضرت علی کے حامیوں میں سے تھے مگر تحکیم پر یہ اچانک بگڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کے بجائے انسانوں کو فیصلہ کرنے والا مان کر آپ کافر ہو گئے ہیں اس کے بعد یہ اپنے نظریات میں دور سے دور نکلتے چلے گئے اور چونکہ ان کے مزاج میں انتہائی تشدد تھا مزید یہ اپنے سے مختلف نظریہ رکھنے والوں کے خلاف جنگ اور غیر عادل حکومت کے خلاف فروج یعنی مسلح بغاوت کے قائل تھے اس لیے انہوں نے ایک طویل مدت تک کشت و خون کا سلسلہ برپا کیے رکھا یہاں تک کہ عباسی دور میں ان کی قوت کا بلکل خاتمہ ہو گیا ان کا بھی سب سے زیادہ زور عراق میں تھا اور بسرا اور کوفہ کے درمیان البتائے کے علاقے میں ان کے بڑے بڑے اڈے قائم تھے ان کے نظریات کا خلاصہ یہ ہے نمبر ون وہ حضرت ابو بکر اور عمر کی خلافت کو درست مانتے تھے مگر حضرت عثمان ان کے نزدیک اپنی خلافت کے آخر زمانے میں عدل اور حق سے منحرف ہو گئے تھے اور قتل یا عزل کے مستحق تھے حضرت علی نے بھی جب غیر اللہ کو حکم بنایا تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا میں اس دونوں حکم یعنی حضرت عمرو بن الاس اور حضرت ابو موسیٰ اشاری اور ان کو حکم بنانے والے یعنی حضرت علی اور حضرت معاویہ اور ان کی تحکیم پر راضی ہونے والے یعنی علی اور معاویہ کے سب ساتھی گناہ گار تھے جنگ جمل میں شریک ہونے والے سب لوگ بھی حضرت علیہ حضرت جبہر اور حضرت عائشہ ام المومنین سمیت گناہ عظیم کے مرتقب تھے نمبر دو گناہ ان کے نزدیک کفر کا ہم مہنی تھا اور ہر مرتقب کبیرہ کو اگر وہ توبہ اور رجوع نہ کرے وہ کافر قرار دیتے تھے اس لئے اوپر جن گذرگوں کا ذکر ہوا ان سب کی انہوں نے اعلانیاں تکفیر کی بلکہ ان پر لانت کرنے اور انہیں گالیاں دینے سے بھی وہ نہ چوکتے تھے علاوہ برین عام مسلمانوں کو بھی انہوں نے کافر ٹھرایا کیونکہ اول تو وہ گناہوں سے پاک نہیں ہیں دوسرے وہ مذکرہ بالا اصحاب کو نہ صرف مومن بلکہ اپنا پیشوہ مانتے ہیں اور ان کی روایت کردہ احادیث سے احکام شریعہ ثابت کرتے ہیں نمبر تین خلافت کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ وہ صرف مسلمانوں کے آزادانہ انتخاب سے ہی منقض ہو سکتی ہے نمبر چار وہ یہ بات نہیں مانتے تھے کہ خلیفہ کا قریشی ہونا ضروری ہے وہ کہتے تھے کہ قریشی یا غیر قریشی جس سالے آدمی کو بھی مسلمان منتخب کریں وہ جائز خلیفہ ہوگا نمبر پانچ ان کا خیال یہ تھا کہ خلیفہ جب تک عدل اور اصلاح کے طریقے پر قائم رہے اس کی اطاعت واجب ہے مگر جب وہ اس طریقے سے ہٹ جائے تو پھر اس سے لڑنا اور اس کو معذول یا قتل کر دینا بھی واجب ہے نمبر چھے قانون اسلام کے بنیادی مآخذ میں سے وہ قرآن کو تو مانتے تھے مگر حدیث اور اجمع دونوں کے معاملے میں ان کا مسلک عام مسلمانوں سے مختلف تھا ان میں سے ایک بڑا گروہ جو ان نجدات کہلاتا تھا اس بات کا قائل تھا کہ خلافت یعنی ریاست کا قیام سرے سے غیر ضروری ہے مسلمانوں کو خود ہی حق کے مطابق اجتماعی طور پر عمل کرنا چاہیے تاہم اگر وہ خلیفہ منتخب کرنے کی حاجت محسوس کریں تو ایسا کرنا بھی جائز ہے ان کا سب سے بڑا گروہ ازارقہ اپنے سوا تمام مسلمانوں کو مشرق کہتا تھا اس کا مسئلہ کی یہ تھا کہ خوارج کو اپنے سوا کسی کی اذان پر نماز کے لیے جانا روا نہیں نہ کسی دوسرے کا زبیحہ حلال ہے نہ کسی دوسرے سے شادی بیعہ کا تعلق جائز ہے نہ خارجی اور غیر خارجی ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں وہ دوسرے تمام مسلمانوں کے خلاف جہاد کو فرض این سمجھتے تھے ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا اور ان کے مال لوٹ لینا مباہ جانتے تھے اور خود اپنے گروہ کے ان لوگوں کو بھی کافر خرار دیتے تھے جو اس جہاد کے لیے نہ نکلیں وہ اپنے مخالفین کے ساتھ خیانت تک کو حلال سمجھتے تھے ان کے تشدد کا حال یہ تھا کہ غیر مسلموں کو ان کے ہاں مسلمان کی بنسبت زیادہ آمان نصیب تھی ان کا سب سے زیادہ نرم گروہ عبادیہ تھا جو عام مسلمانوں کو کافر تو قرار دیتا تھا مگر مشرک کہنے سے اجتناب کرتا تھا ان لوگوں کا قول تھا کہ یہ غیر مومن ہیں وہ ان کی شہادت قبول کرتے تھے ان سے شادی بیعہ اور وراست جائز رکھتے تھے اور ان کے علاقے کو دارالکفر یا دارالحرب نہیں بلکہ دارے توحید کہتے تھے البتہ حکومت کے مراقض کو وہ اس سے مستثنہ رکھتے تھے مسلمانوں پر چھپ کر حملہ کرنا ان کے نزدیک نہ جائز تھا البتہ اعلانیاں لڑنا وہ صحیح سمجھتے تھے مرحبہ شیعوں اور خارجیوں کے انتہائی متضاد نظریات کا رد عمل ایک تیسرے گروہ کی پیدائش کی صورت میں ہوا جسے مرحبہ کے نام سے موصوم کیا گیا ہے حضرت علی کی لڑائیوں میں جس طرح کچھ لوگ ان کے پردو شامی اور کچھ ان کے سخت مخالف تھے اسی طرح ایک طبقہ غیر جانددار لوگوں کا بھی تھا جو یا تو خانہ جنگی کو فتنہ سمجھ کر الگ بیٹھ رہا تھا یا پھر اس معاملے میں تضبزب میں تھا کہ حق فریقین میں سے کس کے ساتھ ہے یہ لوگ اس بات کو تو ضرور محسوس کرتے تھے کہ مسلمانوں کا آپس میں کشت و خون ایک بڑی برائی ہے مگر وہ لڑنے والوں میں سے کسی کو برا کہنے کے لئے تیار نہ تھے اور ان کا فیصلہ خدا پر چھوڑتے تھے کہ آخرت میں وہی تیہ کرے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر اس حد تک تو ان کے خیالات عام مسلمانوں کے خیالات سے مختلف نہ تھے لیکن جب شیعوں اور خارجیوں نے اپنے انتہا پسندانہ نظریات کی بنا پر کفر اور ایمان کے سوالات اٹھانے شروع کیے اور ان پر جھگڑوں بحثوں اور مناظروں کا سلسلہ چلا تو اس غیر جانب داد طبقے نے بھی اپنے نقطہ نظر کے حق میں مستقل دینیاتی نظریات قائم کر لیا جن کا خلاصہ یہ ہے نمبر ون ایمان صرف خدا اور رسول کی معرفت کا نام ہے عمل اس کی حقیقت میں شامل نہیں ہے اس لئے ترک فرائض اور ارتقاب کبائر کے باوجود ایک شخص مومن رہتا ہے نمبر دو نجات کا مدار صرف ایمان پر ہے کوئی معصیت ایمان کے ساتھ آدمی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی آدمی کی مغفرت کے لئے بس یہ کافی ہے کہ وہ شرک سے اجتناب کرے اور توحید کے عقیدے پر مرے بعض مرہبہ نے اسی انداز فکر کو آگے بڑھا کر یہ قول اختیار کیا کہ شرک سے کم تر جو برے سے برے افعال بھی کیے جائیں وہ لا محالہ بخشے جائیں گے اور بعضوں نے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کہا کہ آدمی اگر دل میں ایمان رکھتا ہو اور وہ دار الاسلام میں بھی جہاں کسی کا خوف نہیں زبان سے کفر کا اعلان کرے یا بدھ پوجے یا یہودیت یا نصرانیت میں داخل ہو جائے پھر بھی وہ کامل الایمان اور اللہ کا ولی اور جنتی ہے ان خیالات نے معاسی اور فسپ و فجور اور ظلم و ستم کی بڑی حمت افضائی کی اور لوگوں کو اللہ کی مغفرت کا بھروسہ دلا کر گناہوں پر جری کر دیا اس طرز خیال سے ملتا جلتا ایک اون نقطہ نظریہ تھا کہ امر بالمعروف اور نہیں یعنی المنکر اگر اس کے لئے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پڑے ایک فتنہ ہے حکومت کے سوا دوسروں کے برے افعال پر ٹوکنا تو ضرور جائز ہے مگر حکومت کے ظلم و جور کے خلاف زبان کھولنا جائز نہیں علامہ ابو بکر حساس اس پر بڑے تلخ انداز میں شکایت کرتے ہیں کہ ان باتوں نے ظلموں کے ہاتھ مضبوط کیے اور برائیوں اور گمراہیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی قوت مدافعت کو سخت مقصان پہنچایا اسی ہنگامہ خیز دور میں ایک چوتھا طرز فکر پیدا ہوا جس کو اسلامی تاریخ میں اعتزال کا نام دیا گیا ہے اگرچہ پہلے تین گروہوں کی طرح اس کی پیدائش خالص سیاسی اسباب کا نتیجہ نہ تھی لیکن اس نے بھی اپنے وقت کے سیاسی مسائل میں چند قطعی نظریات پیش کیے اور اس مجادلہ افکار و آرام میں پوری شدت کے ساتھ حصہ لیا جو اس وقت سیاسی اسباب سے تمام دنیا اسلام میں عموماً اور عراق میں خصوصاً چڑھا ہوا تھا اس مسلک کے بانی واصل بن عطا اور امرو بن عبید تھے اور ابتداء بسرا ان کی بحثوں کا مرکز ہے ان کے سیاسی نظریات کا خلاصہ یہ ہے نمبر بان ان کے نزدیک امام کا تقرر یعنی ریاست کا قیام شرن واجب تھا لیکن بعض متدلہ کی رائیتی کے سرے سے امام کی ضرورت نہیں ہے اگر امت خود عدل پر قائم رہے تو کسی امام کا تقرر حضول ہے نمبر دو ان کی رائیتی کے امام کا انتخاب امت پر چھوڑا گیا ہے اور امت ہی کے انتخاب سے امامت منقت ہوتی ہے بعض متدلہ اس پر مزید چھر یہ لگاتے تھے کہ امامت کے انعقاد کے لیے تمام امت کا اتفاق ہونا چاہیے اور فتنہ اور اختلاف کی حالت میں امام کا تقرر نہیں کیا جا سکتا نمبر تین ان کا قول تھا کہ امت جس صالح اور اہل مسلمان کو چاہے امام منتخب کر سکتی ہے اس میں قریشی اور غیر قریشی یا عربی اور عجمی کی کوئی قید نہیں بعض متدلہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہتے تھے کہ عجمی کو امام بنانا زیادہ بہتر ہے بلکہ اگر مولا یعنی آزاد کردہ غلام کو بنایا جائے تو یہ اور بھی اچھا ہے کیونکہ اگر امام کے حمی زیادہ نہ ہو تو ظلم و جور کی صورت میں اس سے ہٹانا زیادہ آسان ہوگا گویا حکومت کے استحقام کی منذبت انہیں زیادہ فکر اتفاد کی تھی کہ حکمران کو معذول کرنے میں سہولت ہوئے نمبر فور ان کی رائے میں فاجر امام کے تحت جمعہ اور نماز جائز نہ تھی نمبر پانچ ان کے بنیادی اصولوں میں سے ایک عمر بالمعروف اور نہیں یعنی المنکر بھی تھا وہ عدل اور راستی سے ہٹ جانے والی حکومت کے خلاف خروج یعنی بغاوت کو واجب سمجھتے تھے جبکہ ایسا کرنے کی قدرت حاصل ہو اور کامیاب انقلاب برپا کیا جا سکتا ہو چنانچہ اسی بنا پر انہوں نے عموی خلیفہ ولید بن یزید کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا اور اس کی جگہ یزید بن ولید کو برسر اقتدار لانے کی کوشش کی کیونکہ وہ مسلک اعتضال میں ان کا ہمخیال تھا نمبر چھے خوارج اور مرہبہ کے درمیان کفر اور ایمان کے معاملے میں جو جدال برپا تھا اس میں انہوں نے اپنا فیصلہ یہ دیا کہ گنہگار مسلمان نہ مومن ہے نہ کافر بلکہ بیچ کی ایک حالت پر ہے ان نظریات کے علاوہ ان لوگوں نے صحابہ کے اختلافات اور پچھلی خلافتوں کے مسئلے میں بھی بے باکانہ اپنے فیصلے صادر کیے واصل بن عطا کا قول تھا کہ جنگ جمل اور جنگ سفین کے فریقین میں سے کوئی ایک گروہ فاسق تھا مگر یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا فریق فسق کا مرتقب ہوا تھا اسی بنا پر وہ کہتا تھا کہ اگر علی رضی اللہ اور طلح رضی اللہ اور زبیر رضی اللہ میرے سامنے ترکاری کی ایک گھٹھی پر بھی گواہی دیں تو میں قبول نہ کروں کیونکہ ان کے فاسق ہونے کا احتمال ہے عمرو بن عبید کی رائے تھی کہ فریقین فاسق تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بھی انہوں نے سخت تنقید کی حتیٰ کہ ان میں سے بعد نے حضرت عمر کو بھی متعون کر ڈالا علاوہ برین بہت سے متضیل قانون اسلامی کے معاخذ میں سے حدیث اور اجماع کو قریب قریب ساقط کر دیتے تھے سواد عظم کی حالت ان متحارب اور متشدد گروہوں کے درمیان مسلمانوں کا سواد عظم اپنے خیالات میں انہی نظریات اور اصلوں پر قائم تھا جو خلقہ راشدین کے زمانے سے مسلم چلے آ رہے تھے اور جنہیں جمہور صحابہ اور طائبہین اور عامہ مسلمین افتدا سے اسلامی اصول و نظریات سمجھتے تھے مسلمانوں کی بمشکل آٹھ دس فیصد آبادی اس تفرقے سے متاثر ہوئی تھی باقی سب لوگ مسلق جمہوری پر قائم تھے مگر دور اختلاف شروع ہونے کے بعد سے امام ابو حنیقہ کے وقت تک کسی نے ان اختلافی مسائل میں جمہور اہل اسلام کے مسلق کی بقیدہ توضیح نہیں کی تھی جو ایک اور نظام فکر کی شکل میں مرتب ہوتی بلکہ مختلف فقہہ اور محادثین مختلف مواقع پر اپنے اقوال پتاوہ روایات یا طرز عمل سے منتشر طور پر اس کے کسی پہلوں کو واضح کرتے رہتے تھے